ہاں جی اسلام علیکم طبیعت بزار کیسے ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں صحت ایمان کی بہتری نارت میں آنے تو جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بزارشات رکھی تھی کہ اکڈیمی کونسل کو چاہیے یونیورسٹی کی مینومنٹ کو امیڈیئٹ بیسس پہ وہ اکڈیمی کونسل کا اجلاس بلائیں اور وہاں پہ فیصلے لیں اور اسی طرح میں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی تھی تو اگر آپ نیو سے کنیکٹڈ ہیں تو آپ خود سے دیکھنے کہ آج کراچی میں جو پوسٹیو ریشو ہے کوورڈ نائنٹین کی وہ ایٹین پرسینٹ ہو گئی اٹھارہ پردیشت تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وہ ڈیٹ کل میں کنفرم نہیں کر پا رہا تھا تو وہ اپنا فیب کی اٹھائیس یا اٹھائیس ہے اٹھائیس اچھا ہے تو اندازہ لگائیں کہ ابھی اٹھائیس فیب بہت دور ہے لیکن کوورڈ کس طرح سے سار اٹھا رہا ہے لہور میں چار آگیا ہے پورے پاکستان میں جو پچھلے تین مہاں تین مہینوں سے زیرو پوائنٹ سیکس کے راؤنڈ باؤنڈ تھا زیرو پوائنٹ فائیس سیکس اور وہ آل اف سیڈن جمپ کر رہ گیا ہے ثری پوائنٹ فائیب اور اب تم میرا خیال ہے فور پوائنٹ فائیب ہے آج کا اور یہ آنے والے دنوں میں فردر بڑھے گا ابھی یونیورسٹی نے ڈیٹس کا اکیڈیمی کانسل کا شارٹ نوٹس پہ صبح جلاس بلا رہا تھا تو وہاں پہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے پیپ پر ہیں جو وہی جو میں آپ کو فراملی بھائی فس ڈیک آ رہا تھا سیکنڈ ویک آف فیب تو وہ گیارہ فیب کے لگ بگ ہوں گے یہ بندرہ بارہ تیرہ اس سے بھی لیٹ ہو جائیں گے ہتمی نہیں ہے کہ یہ گیارہ کوئی ہوں گے ساتھ سے گیارہ کی ڈیٹ ہے گیارہ بارہ کے لگ بگ ہوں گے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا جب سمیسٹر شروع ہوا تھا کہ فیب مارچ میں ہوں گے تو جو ماسٹرز ہے یا بی ایس فرس ماسٹر ہے ان کے مارچ میں ہیں اور اسی طرح اگر آپ کے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو یہ پر لانگ کر جائیں گے مارچ میں جاکے ہوں گے جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پریکٹیکل ہو پائیں گے پیپرز کا جو موڈ ہے وہ اس دفعہ فیزیکل ہے یونیورسٹی نے ایک سمارٹ فیصلہ لیا ہے لیکن انسان کی ایک سکس سنس ہوتی ہے اور میری سکس سنس ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پیپر نہیں ہو پائیں ابھی یونیورسٹی نے لیٹ کر دی ہے ابھی بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ 11 فیبر مشکل ہو جائے گا کوورٹ چھوٹیاں کرنی پڑ جائیں گی لیکن اگر یہ لے رہتے ہیں اس کو تین چار فیبر کے لگ بار یا ساتھ کو بھی شروع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر یہ میرا پھر سے میسیج بھی انشاء اللہ تعالی اس پر بھی گورا فکر ہوگی اور فیصلے کو روائز کر دیا جائے گا اور یہ وہ تو بھول جائے نا فرس سمیسٹر والے بچے ان کے تو پھر آن لائن ہی ہو سکتے ہیں اگر ہو گئے تو وہ بھی کوئی اتنا آدھا تیتر آدھا بٹے برکی یہ جو تھارڈ فیف سیونتھ نائن سمیسٹر ہیں ان کے جو پیپر ہیں یہ پیپر اگر بہت زیادہ بھی کنڈرکٹ کروائے یا نیویسٹی تو چار پانچ فیب سے لیٹ نہ کریں چونکہ ایم مور دین شور کے فیب میں یا ویری فسٹ ویک آف مارچ آپ کو ایک دفعہ سے پھر چھٹیاں ہوں گی اور پاکستان میں ایک دفعہ سے پھر سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا اس سے پہلے کوئی انہاوس تبدیلی آ جائے تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا سننے میں یہی آ رہا ہے پولٹیکل پوائنٹ آف یو سے کہ 2022 will be the last year of PTI's government i don't think so either it is going to be right or wrong time will tell it time to decide but being educationist keeping in view your future and your exams i have to guide you guys so i will just suggest you people that be well prepared revise بھی ہو سکتا ہے یہ اور اگر revise ہوا تو ہی آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے دیر آئے درست آئے اگر ساتھ کو بھی شروع کر لیتے ہیں تو i hope so کہ کوئی اس میں چھٹی نہ رکھیں اور تیرہ چودہ تاک اس کو wind up کرنے میکسیمم اٹھارہ بیس فیپ سے جس کا پیپر لیٹ ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ negligency کہلیں یہ delaying tactics کہلیں مجھے یہ ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ پیپر آپ کے کنڈکٹ نہیں ہو پائیں گے اگر یونیورسٹی نے آپ کے پیپروں کو پندرہ فیپ تک نہیں wind up کیا پھر بہت مشکل ہو جائے گا تو یونیورسٹی کو یہ ہی چاہیے کہ آپ کے پیپر اور آپ کو بھی یہ ہی دعا کرنے چاہیے کہ آپ کی ہو جائے پیپر رہتے رہتے رہی جائیں گے آگے دو ڈائی ماں stability کے نہیں ہیں کوورٹ سیناریو بھی انگرید ہوگا اس طرح اومیکرون کا کوئی نیو ویرینٹ بھی سامنے آنے والا ہے یہ لکھ رہے باتیں میری میں کبھی بھی آپ کو پتا ہے ہواہ میں تھیر نہیں چلاتا ہمیشہ میری جو prediction ہوتی ہے وہ میشہ ٹھیک ہوتی ہے تو ابھی اومیکرون کا آنے والے ویک کے اندر اندر کوئی نیو ویرینٹ آئے گا سامنے کھل کے اور اس کی لپیٹ میں پاکستان وہ بھی آنا ہے اور کراچی تو دیکھ لے نا جی کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی کا ہے پی ڈی ایم کا تو ہے پنجاب میں جو مسلمی قنون ہے اس کا رول ہے تو یہ تو ٹونٹی تھرڈ آف مارچ ہے نا یہ فیب میں جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ کراچی میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں جمپ کر گیا ایٹین پرسنٹ ابھی یہ دو چار دنوں کے اندر چھتیس پینتیس تیس کو کراس کر جائے گا تیس پرسنٹ کا مطلب ہے ہر تیسرے بندے کو کرونا ہے تو ابھی آج کے دن میں بیس کا مطلب ہر پاندوے بندے کو کرونا ہے تو ایسے میں آپ کیسے سکول اور گالج کھول سکتے ہیں آپ مجھے بتا دیں اور ایسے میں کیسے آپ کو لوگ کیا جائے گا جی آپ سینٹرز میں جائیں اور پنجاب میں بھی یہ ہونے والا ہے لیکن پنجاب میں بھلا ہو پی ڈی ایم کا جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں اپنے لوگ مارچ کا اعلان کیا جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا سپیس مل گیا ہے لیکن لکھ رہے ہیں یہ بات میری آپ اگر اٹھارہ فیب تک آپ کے نہیں ہوتے پیپلیٹ پیپر سٹارٹ کی نہیں بات کر رہا کمپلیشن آف یور اگزیم پھر آپ کے پیپر نہیں ہوں گر پریکٹیکل ہوتے ہوئے مجھے نہیں نظر آئے اللہ کرے کہ آپ کے پریکٹیکلز ہو جائیں پریکٹیکلز ہونے میں ہی آپ کا فردہ ہے اور اللہ پاک پاکستان پر اپنا جو رحمت ہے اس کو ہمیشہ اس کا نظر رکھے اور پاکستان جو کرنچ سیچویشن میں ہے یہاں سے نکل جائے سروائیو کر جائے باقی اس دفعہ مجھے مشکل لگ رہا ہے جب سے گورنمنٹ آئی ہے ہر ماہ لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ گئی 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 اور میں ہمیشہ سے یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پولیٹک پولیٹکس پہ اس چینل پہ تو کبھی بات نہیں کی جو نیجی لائف میں مجھے جانتے ہیں ان کا یہی ہے کہ آئیواز جسٹ بیکنگ آئی کی آئی کے آئی کے بیل سروائیو ہے اور مجھے اس سال گورنمنٹ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی اللہ پاک احسان رکھے پاکستان پہ بھی اور پاکستان کا جو جو تیاسی بہران ہے یہ جلد جل سارٹ آٹ ہو جائے اور ان آہستف دلی بھی نہ آئے اور پاکستان پرابر پانچ سال کمپلیٹ ہو وہ ہمارے حق میں بھی بہتر ہیں پاکستانیوں کے حق میں بھی بہتر ہیں اور سپیشلی آپ سٹوڈنٹس کے حق میں بہتر ہے کہ آپ کے جو پیپرز ہیں ویڈاوڈ این سارٹ آف ٹربل وہ کنٹینیو رہے ہیں باکتی جی وشنگیو آل دا بیسٹ وانس اگین پیپر ویل بی فیزیکل اللہ پاکستان آپ سب کا حمی و ناصر ہو جی دعوی میں یاد رکھئے گا take care and اللہ حافظ